بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گیا ہے کہ جماعت ہو گئی بعد میں لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں اتنے میں دو تین آدمی آ جاتے ہیں وہ ایک کونے میں اپنی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ان میں سے جو امام ہے وہ بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل آتا ہے جو لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو کیسا کرنا چاہیے تو جواب ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ لوگ فارغ ہو جائیں تو وہ نماز ادا کریں یا دوسرے کسی کمرے میں چلے جائیں الگ جگہ پہ نماز پڑھیں یا اتنے دھیمے اور نہایت آہستہ آواز سے پڑھیں کہ صرف آپس میں ان کو آواز سنائی دیں ان کو بلند آواز سے پڑھ کے دوسروں کی نماز میں خلل اندازی نہیں کرنے چاہیے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کے پاس میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا ممنوع ہے یعنی اس کی نماز میں خلل ڈالنا ہے تو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ